مولانا علی انور جعفری صاحب ہمارے ساتھ پاکستان کے شہر کراچی سے موجود ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے علیکم السلام علیہ وسلم خبلہ جیسے گیا ہمارا پروگرام کا آج کا جو عنوان ہے جو ٹوپک رہے گا منافقت رہے گا میں چاہوں گا کہ اس کی عزور قرآن کیا تفسیر ہے یہ کن کن معنوں میں استعمال ہوا اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے اوپر زیادہ عذاب کی نویت سنائی گئی یہ ایسا کیوں ہے کفار سے زیادہ منافقین پر عذاب کی جو ہے وہ آیات کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اوپر زیادہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلالیہ وصلہ اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اذا جاء کل منافقوں جو آپ نے خبرتوں سے لخلصتوں حد کی جو دور چل رہے دور کی لحاس ہے اس معظوم قائم وہ تبارے کے سب بارت کی جائے کولنے کریم نے منافقین کے موضوع پر اس طرح سرعات سے مطلب ہوئی کی پورا ایک سورہ ان کے مضمت میں نازل فرمایا جسے منافقین دی خسرتوں ان کے عادتوں ان کے تیورات کو بہر نہیں گیا منافق دراصل اس کہتے اس کو ہے کہ آپ دل رہے کچھ رکھی ہیں آپ کی زبان پر کچھ ہو قلعہ دلگر عالم نے اس عمر کو تحید ہم ناصب کرا دیا اور ایسے لوگوں کے لئے کیونکہ رسول اللہ عنہ کی جب لوگ ایمان لیایے تھے سوالہ رہا تاریخ کے لکھا ہے واقع ہے کہ وہ ایمان تو لیایے تھے لیکن ان کی ہاتھوں کے اندر بھت چھوڑے چھوڑے بھت ہوتے تھے تو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ کھوڑ کے نواز کرو تاکہ بھت دیل جائے یعنی وہ عمر سے عالمی زبان سے رسول کے ساتھ رہے ہیں تو اس تعداد کو بہتا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سور مناسلقین کی نام سے نازل فرمایا ہے اور اس کی مرضمت اس بھی ادازہ ہے کہ امان سکت یہاں سے امر دل کی کہ مسلمانوں نے ایک اکمہ صدق قائم کی قرآن الاغر میں کہا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ضراراں وکفراں وتفریقاں ذائل مومنین کہ کہ رے ملح سے مزید بنائے گے کہ مجھے ضرار ہے لیکن کفر ہے تو اس لیے کہ مومنین کے سکرنا خوفی عفظ سکراء لات وکفی عبادات میں یہ مزید میں قریمت ہونا کیوں اس لیے کہ مزید دیور مزید نزدی کے مقابلے بنائے گئی یعنی خدا نے ایک فارمولہ شتھ کر دیا کہ جو چیز خدا کی مقابل پر ہے یا خوضہ کی ملائیوی چیز رہا ہے وہ یا تو منافقت ہوتی ہے یا منافق کی ملائیوی چیز ہوتی ہے منافق مضمت اس لیے زالہ ہے کہ منافق جو کافر ہے وہ کافر تو کھلا واپسے سامنے ہے موضوع ایک خواہ ہے لیکن جو منافق ہے وہ دل کے اندر اس بوسک رکھتا ہے اور وقت آنے پر اس بوسک رہے چلتا ہے ہم اسی رئے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کے بعد جو منافقوں حطولہ تھا اس نے رسول اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ تعالیٰ کے دنیا سے آنے کے بعد خلافت الہیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جس کو وہ غدیر میں جس کو مان چکا تھا تو یعنی ماننے کے بعد انکار کرنا کہ ان کے سن میں پلنے والی منافق ہوتی اور کیوں انکار کیا کیوں کہ زمانہ رسول اللہ تعالیٰ میں اصحاب کے اصحاب نارفی منافقے نے بہتے کرے لی جب میں نے بھی تعدل ہم اصحاب کہتے تھے جب ہم نے کوئی پہچاننا ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی منافق ہے ہم اس عبدی بابن کے اندر ذکر علی ابن عبی تعالیٰ کے اصحاب اس کے ذریعے سے ہم منافق کو پہچان لیتے ہیں تو یعنی یہ قصورتی پہ پا گئی کہ زمانہ رسول اللہ تعالیٰ کے دمانے سے قصورتی کہ اصحاب جو کریں رسول اللہ تعالیٰ کو برائنے کیا اور اصحاب جو کریں اصحاب کی عزت اصحاب کی جوتی ہیں ہمارے سروں پر اصحاب کے معنی والے اصحاب اصحاب کے معنی والے اصحاب کے عزت کرنے والے اصحاب کام انجام پہ وہ مالی سنب بن جاتا ہے یہاں آج دنیا کے سامنے کرسوٹی ہو رہا ہے کہ جہاں ذکر علی ابن عبی تعالیٰ ہو رہا ہو اگر کسی کے تیور بردن آئے ہو اگر کسی جوٹا کو بردن آئے ہو تو سمجھو منافقت ہے تو یہاں آج جدو اور نورادندگی وصل کر رہے ہیں منافقت کی آپ انتہا دیکھیں کہ منافقت یہاں پہ جاتا ہوں کی کہ جب شام میں نوے نوالے کے لوگ گلے گئے اور وہاں کے مولون باتانے کی بات کوئی نہیں بولا سب خاموشتے جمن میں جب کس کے خونسیوں پر حملہ کیا جب خاموشتے جمن کے سٹوز کو فائل کی جاتی ہے کوئی بولی کو تیار نہیں اور آج حلق کے نام پر جو واغلہ مٹھایا جا رہا ہے جو احوپکان کیا جا رہا ہے جس کا اطلب آپ نے مورضہ دیکھا کہ روسی ایمیسٹر کو ترکی کے اندر بھرے بھری محفل میں مار دیا گیا اور مار دینے کے بعد پہتالیس سیکنڈ تک کوئی شرط کھڑا نہ رہے لگا کوئی اس کو رکھنے والے تھا چاہیئے یہ تھا کہ اس کو درفتار کیا ہے اور پوچھے جاتا اس کے ہاتھ کس کا لکھا اس کو مار دیا گیا مار دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی شاہد کو مٹا دیں تو لہذا آج منافقت اپنے حروج پر ہے جب اراک میں جلے کٹے جا رہے تھے جب اراک میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا سنی اگل سوہے کوئی مارا جا رہا تھا سنی کوئی مارا جا رہا تھا اس وقت یہ لوگ کہاں تھی جوالہ حلق کے معاملے پر شروع کر رہے ہیں حلق میں حلق میں دشمن کہہ جاتا ہے دشمن چاہتا ہے دشمن حقا چاہتا ہے کہ ان کو صاف راقتہ دیا گیا لیکن دوسرے والجوں میں بہتشکرہ بھی کر سکیں لیکن جو کچھ اور نے شام میں کیا ہے اس پر بولنے کیلئے ہوئی امادہ نہیں ہے آج جامن میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کیلئے ہوئی امادہ نہیں ہے بہرین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ واقعی نا وہ بانوے فیصد لوگ ہیں وہ مامود بنے ہوئے ہیں آج فیصد لوگ ہاتھی نہیں ہے کہ یہ کونسا انسان سے کہ آج فیصد کیا بمایت کریں یہ کھلی مناسبت ہے اسی بھی اس مناسبت کی وجہ سے آج جنگی اسلام تقسیم ہو رہی ہے آج مسلمان تقسیم ہو رہا ہے آج مسلمانوں کو گروہوں میں تفریقوں میں پاٹا جا رہا ہے اسی لئے فرمایا جا رہا ہے مسلمان اکنانے لیمان ایرسا ادن نمہ حرام اللہ یہ حرام اللہ کو بتانے کے لیے منع جا رہی ہے کہ رسیل کو مکدوسی کترونے کے لیے 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 ہے فرد حضا یہ فرمون کا مرد پہ ہے کہ کوئی بھی نام جو حرمین کے نام پر کیا جائے کہ خدا کے نام پر کیا جائے کہ حالت کے نام پر کیا جائے اگر اس میں بغت ہے اس میں اگر تو مشکل ہے تو وہ مناسبت ہے کہ چکھو اور یہ جیسے ہی خود میں مجال دے گا اس کو پاڑیا جا رہا ہے جنمان پر حملہ ہے تو حرم پر حملہ ہو گا حرم پر حملہ ہو گا تصمیل کر سے یہ انسان اس وقت بھی فوراں حرم پر حملہ نہیں کرے گا اس وقت بھی فوراں کمیٹیز بن گئیں دی ان لوگوں کو انترلہ کر بٹھایا ہے جو حملہ کریں گے اور حرم پر حملہ نہیں کیا حرم پر حملہ حرم پر حملہ حرم پر حملہ کیا تھا لہذا یہ مناسبت ہے جس کے پر بات کی جاتی ہے اس کی مجتمع اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا جہاں پارا پارا ہوتا ہے دن کو موقع ملتایا آنے کا وہ دن کے در داخل کرتے ہیں دن کے در نفس پردہ کرتے ہیں اور اس نفس کے ذریعے سے اپنی دن اسلام کو بھی برباد کرتے ہیں اور امتیں مسلمان کو برباد کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے جیسے اس وقت جس طرح سے انہوں نے ایک پوری سازش رچی تھی جس کو دفعہ حرمین کا نام دیا تھا ایک دم کمیٹیاں بن گئی تھی ریلیاں نکل نہیں تھی بعد میں جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ہو کے رہا کوئی حرمین کو کوئی خطرہ تھا ہی نہیں وہ سب چیزیں تحلیل ہو گئیں جھاگ پورا بیٹ گیا اب اس کے بعد جناب علی اب دوبارہ ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہے کہ جی وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے اور حلب کے اوپر رو پیٹ رہے ہیں برما پر کیوں نہیں روتے جہاں پر حقیقی ظلم ہو رہا ہے حلب میں تو انہوں نے خود آگ لگائی ہے خود لوگوں کو وہاں ستر بدر کیا ہے سوال نہیں ہے کہ جو رونے آنے لوگ ہیں نہ وہ برما پر روتے ہیں برما میں تو سائھ کو ہزاروں مسلموں کو مار دیا گیا ان کو درم بھا دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا گیا آج اس کا بات کرنے ہونا کوئی نہیں وہاں پر جو حضب یقین وہاں جو حضب یقین بنائی تھی سعودیہ نے اس کے ریاکشن میں بدھوں نے مارنا شروع کیا ہے اس پہ بات کس طرح کریں گے یہ مسئلہ تو ان کے گھر سے شروع ہوا ہے جب آپ کسی کے گھر میں آگر آئیں گے تو یہ فتنہ اور یہ فتنی عمل ہے وہ آج آپ کے گھر پر تک مہنچے گی وہ آج آپ کے حمل پر تک مہنچے گی آج آپ نے حضب یقین بنائی تھی اس کا کیا حصہ ہوگا وہ جس نے آپ کو مارنا شروع کیا برما کے لوگ مزاگرات کے لئے پہلے آمادہ تھے آپ نے ایک طاقت کھڑی کی جس کی جواب میں ریٹیلیشن ہوا وہاں لوگوں کو مارا گیا ہزاروں کی طرح میں لوگ جنافتن ہو گئے آج لوگ کیاں کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے آج یہ جو ادارے شور کرتے ہیں دفاع آرمین کے نام پر ہم یہ دفاع برما بنائے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے ہم نے برما کے حضب کو پر پاکستان نے مغائرہ کیے اور بتایا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہیں ہمارے مسلمان بھائی جلدیہ بھی جنس کو دھرہا ہے ظلم ہوتا ہے ہم حضب کے خلاف ہمیں بات کرنا چاہیے لیکن یہ منافقت ہے کہ برما کے معافی سے بات نہیں ہوتی برما کو آپ چھوڑی چوتیس ملکی اتحاد کا راک علاپہ جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے تو چوتیس ملکی اتحاد یہ کس کام کے لیے جب برما میں انہوں نے مسلمانوں کو کٹ کے رکھ دیا فلسطین نے مسلمانوں کو کٹ کے رکھ دیا چوتیس ملکی اتحاد چوتیس ملکی دنیا بھر کے منافع ان کے تحافظ کے لیے بنا ہے اس میں کوئی دہشتگردی نہیں ہے ایک ملک جو دوسر ملک مجھے دہشتگردی کرے اور اس کے بعد دہشتگردی کرے اور اس کا وہ کس طرح سے دہشتگردی کو مٹانے کا ساتھ ہو سکتا ہے میں سوال ہے نا کہ زید پاکستان کے ایک سافی زید بنامر اس نے کیا کیا تھا وہ دفاع ہرمین کے خواب دورتا اس کو اپنے لیے بند کر دیا ساید وہ لوگ ایسے ہیں جو آج پاکستان کے لوگ ہداروں پاکستانی 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 پاکستان کے امتر پڑے ان کا کوئی 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 نہ نہیں ہے اگر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں فیلال پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور جہاں پر آپ موجود ہیں صبح سندھ میں کراچی میں کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کے بینر لگے ہوئے تھے اگر آپ کی کراچی میں نے دیکھا کہ وہاں پرس کلاب سے ریلی تک لے گی تو سفاری پاک ریلی تک لے گی یہ ریالوں کی باری شہر ہے اس وجہ سے سب کل رہا ہے تو کب تک تلے گا مرد حرورت ریلی تک میں سکتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں آپ کو یہ زندگان ہوگا ہے کہ کیا جاں گیا کہ دیکھا ہے یہ سکتے ہیں اور یہ سکتے ہیں کہ ہے کہ دنیا میں حک ساونے ہا رہے ہیں دنیا میں حک سامنے آرہا ہے ہیں دنیا میں منابعوں کی شکست کا شکست کے یہ ایام ہیں اور یہ ایام جاری رہیں گے وہ یہ سکتا جاری رہیں گے جب تو مغلومین جہان میدان کے اندر جھٹے رہیں گے میدان میں کھڑے رہیں گے والحمداللہ میدان کے اندر تاکستان کشنام و لبنان تک عراق تک حلد ازائر تک مغلومین جہان موجود ہیں اور وہ اپنے حق کا دفاع کرنے کے لیے ہر حال دنے والے رہیں گے ہر حالیں موجود رہیں گے انشاءاللہ جو بھی ابھی ہماری میں ایک بات اور عرض کر دوں یہاں بات اور عرض کر دوں اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پچھے دشمبر تو سن کے شہر حیدر آباد میں لبیک یا رسول اللہ ایک کانفرنس کا انقاط کیا ہے جس میں عاشقان رسول ایک بڑی تعداد میں شریک ہوں گے اور شریک ہو کر بگائیں گے کہ کل بھی رسالت پر وقت پڑا تھا تو ہمارے اجداد نے نامو سے رسالت کی حفاظت کی تھی دوبارہ وقت پڑا تھا پھر کوئی نہیں بولا تھا کوئی خادم حرمین نہیں بولا تھا ایک ہی وہ بولا تھا جس کے اندر وہ بو طالب کا خون دورتا تھا آج یہ تذک پڑے گا تو یہ غلامہ بو طالب پازبان حرم کے لیے سب سے آگیا ہیں گے اور پازبان رسالت کے لیے میدان عمل کے اندر مزار آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی ہماری آپ سے قبلہ گفتگو ہوئی ہے اس کا نچول اگر نکالا جائے تو لگتا یہی ہے کہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والے یہ منافقین ہیں جو کہ بظاہر اسلام کے لبادے میں ہیں مگر سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں چوتیس ملک کی اتحاد کی بات ہوئی یہ ان تمام کی تمام لوگوں کی بات ہوئی یہ تمام قوت مجتمع کر کے بھی دشمنوں کی طرف ایک گولی نہیں چلاتے اپنے ہی لوگوں کو پارا پارا کرتے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر جا بجا منافقین کے لیے شدید عذاب کی نبیت سنائی گئی ہے تو منافقین چاہے آج کے ہوں چاہے زمانے رسالت کے ہوں جو بھی منافقین ہیں یعنی یقیناً اسی وجہ سے منافقین کے لیے زیادہ شدید آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں آپ اسی وجہ سے کیونکہ منافقین ایک ایسا ستم ہے جس نے اسلام کی جلوں کو خوب لکھی ہے جب تک اسلny کہ کوئی پودا لگایا جائے گا گھر گھر گھور گھر 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 گھن تو وہ چودہ زیادہ ختم نازل رہ گھر ہیں منافمبرowe غریبنا منافقین اسلائم کی جلوں کو خوب لکھ رہی ہے اور خوب لکھ رہی ہے فیکما ب 내일 منافقین ت happenی آج کے منافقین 45 دل SAMU سبحان اللہ شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ قبلہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں ناظرین آپ سن رہے تھے کراچی سے پاکستان سے رہنمائی ایم ڈبلو ایم جناب سید علی انور جعفری صاحب کو آپ نے جو ہے وہ بہترین گفتو فرمائی بہت امدہ جو ہے نکات ناظرین کے سامنے پیش کیے چوتیس ملکی اتحاد کی منافقت کا بھی پردہ چاک کیا جو دفاع حرمین کی ریلیاں بنی تھی ان کا کیا حشر ہوا وہ بھی سب ختم ہو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہو کر رہتا ہے اور اب یہ جو حلب پہ ماتم ہو رہا ہے یہ بھی کتنے دن نوہا چلے گا ہم بھی دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نہیں حلب کو جلایا تھا اس کے بعد یہ کہ حلب جلا حلب جلا ایک نعرہ لگایا نہیں بولتے تو برما پہ نہیں بولتے نہیں بولتے تو فلسطین پہ نہیں بولتے مسلمانوں کی جہاں پر حقیقی مصیبت ہے اس کو نہیں بولتے اور جب فراغ دلی پہ آ جائیں صاحب جہاں پر بلکل دریہ دل ہو جائے تو کیا کرتے ہیں گجرات کے قصائی کو مودی کو سب سے بڑا اپنے وطن کا میڈل دے دیتے ہیں اس کو ہار پہناتے ہیں اس کے گلے میں تمغے ڈالتے ہیں کہ ہم تمہارے احسان مند ہیں ہم خادم انہیں ہرمین شریف ہیں تمہارے جو ہے وہ تمہارے خادم ہو گئے آج سے کہ تم نے گجرات میں مسلمانوں کا جو خشر کر شولہ تھا اگر دریہ دلی پہ آ جائیں تو پھر یہ بھی گزرتے ہیں مگر افسوس ہے کہ جو لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں پورا میڈیا دیکھتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں مگر یہ بڑے بڑے جو ازدہے گزر جاتے ہیں سامنے سے اس پہ وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ ریالوں کی باعشوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے بہرحال یہی انہی لوگوں کو منافق اس کو بھی بے چینی شروع ہو جائے جس کی بھی شکل کے رنگت اڑ جائے جس کا بھی چہرہ ڈھل جائے سمجھ لو کہ وہ منافق ہیں اہد نبوی سے لے کے آج تک منافقین کی پہچان مولا علی علیہ السلام کے ذکر کر دینے سے آیا ہو جاتی ہے ناظرین اسی ٹاپک کے اوپر رہیں گے اسی اوپر بات کریں گے اور ابھی ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر بریک سے بابس آئیں گے تو آپ کی لائف کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے ہمیں آپ کی کالز کا شدت سے انتظار رہتا ہے فیلال جائیں گے ہمیں ایک مختصر سی بریک پر